بسم اللہ الرحمن الرحیم دار السحط یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزد سامنے کرام اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو علم کا تروازہ قرار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا تروازہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو نے جو جو باتیں بیان کی ہیں جو جو روایات آپ سے لکھی گئی ہیں وہ سب حق ہیں وہ سب سچ ہیں اور فی زمانہ وہ تمام ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم کئی لوگوں سے بچ سکتے ہیں کئی برائیوں سے بچ سکتے ہیں اور کئی اچھائیوں کو بھی اپنا سکتے ہیں اسی طریقے سے سامین کرام جب ابن ملجم ملعون نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کو خنجر مارا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت حسن آپ کی حالت دیکھ کر رو رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا اے میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا میں کیوں نہ راؤں بابا جان آج آپ کا آثرت کا پہلا دن اور دنیا کا آثری دن ہے یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ جار اور جار پھل آٹھ چیزوں کو پلے باندھ لو ان آٹھ چیزوں کو تم اختیار کرو گے تو پھر تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا کیا ہی بات ہے کیا فضیلت اور عظمت والے لوگ ہیں کہ پسطر مرک پر بھی اپنے بیٹے کو وہ آٹھ چیزیں عطا کر گئے جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لئے ان پر عمل کرنا سعادت کی بات ہے حضرت حسن نے ارز کیا اپا جان وہ چیزیں کیا ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا سب سے بڑی مالداری اقل مندی ہے یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز اقل اور سوچ اور سمجھ ہے پھر فرمایا سب سے بڑی فقیری ہماقت اور بے وکفی ہے پھر کہا سب سے زیادہ وحشت کی چینز اور سب سے بڑی تنہائی وجب اور خود پسندی ہے اور سب سے بڑی بڑائی اچھے اخلاق ہیں سب سے زیادہ بڑائی والا کام جو ہے خوش اخلاقی خچے اخلاق ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپا جان یہ چار چیزیں دو ہو گئیں مجھے باقی چار چیزیں بھی بتا دیجئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا میرے بیٹے بے وکف کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا اور جھوٹے کی بھی دوستی سے بچنا کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارا دشمن ہے جھوٹا شخص اسے تمہارے قریب کر دے گا اور جو تمہارے قریب ہے وہ جھوٹ بول بول کے تمہارا دوست ہے وہ جھوٹ بول بول کر اسے تم سے دور کر دے گا جھوٹے کی دوستی انتہائی خطرناک ہوتی ہے یا وہ دور والی چیز کو نزدیک اور نزدیک والی چیز کو جھوٹ بول بول کے دور کر دے گا اور اس طرح تمہارا انتہائی نقصان کر دے گا پھر فرمایا کنجوس کی دوستی سے بھی بچنا کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی اس سے تم کچھ پانا چاہوگے کچھ لینا چاہوگے وہ اس وقت تم سے دور ہو جائے گا اور تمہارے کسی کام نہیں آئے گا اس لئے کنجوس کو کبھی اپنا دوست مت بنانا پھر فرمایا اور بدکار کی دوستی سے بھی بچنا کیونکہ بدکار شخص تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیج دے گا اور تمہیں اس کا اچھا خاصا نقصان اٹھانا بڑے گا سامینے کرام یہ وہ آٹھ باتیں ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہو نے بیان کی اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہوں سے اس وقت بیان کی جب آپ کا آخری دن تھا اور آپ بستر مرک پر لیٹے ہوئے تھے اس وقت بیان کی اور سامینے کرام اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں منو ان ایسا ہی ہوتا ہے علم کے دروازے حضرت علی کرم اللہ وجہو نے یہ وہ باتیں اور انسانی زندگی کا وہ نچوڑ بیان کر دیا کہ جس پر عمل کر کے ہم لوگ یوٹے مکار اور فاسق اور بدکار لوگوں سے بچ سکتے ہیں اپنی زندگی کو سہل اور آسان بنا سکتے ہیں اور جن باتوں کو آپ نے کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کر کے ہم اچھی اور خوشکوار زندگی گزار سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں حضرت علی کے تمام فرمان پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائیں آمین یا رب العالمین